سلاح الدین ایوبی کے دور میں سلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور مسلمان نوجوانوں کو جہاد سے متنفر کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی سازیشوں کے انکشفات سے تاریخ بھری پڑی ہے اس دور میں خوبصورتی یہودی لڑکیاں نشاور اشیاء اور متنازے دینی مسائل پر جالی فقہ اور رہنماوں کے ذریعے مسلمانوں پر غلبے کی کوششیں کی گئی تو ساتھی ساتھ جنگی محاذ پر بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا مگر اللہ تعالیٰ کی نشرت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں نے اپنے یقین محکم اور جذبہ جہاد سے نہ صرف بیت المقدس فتح کیا بلکہ سرزمین عرب پر یہود و نصارہ کی حکومت کی خواب کو چکنا چور کر دیا اس دور میں یہود و نصارہ کی مسلمانوں اور جہاد کے خلاف سادشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کے لیے عرب سپرنگ کے نام سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کی سادش اب کسی سے دھکی چھوپی نہیں رہی صدام حسین معمر غذافی جیسے مطلق الغنان ڈکٹیٹرز بھی اسی سادش کی بھینٹ چڑھ دئیے گئے اور ان کے خلاف اعراق اور لیبیا کے نوجوانوں کی ہی بازو استعمال ہوئے یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کی کوششیں اب کسی سے دھکی چھوپی نہیں رہی ٹکنالوجی اور ذرائع بلاک کے دور میں ان سادشوں سے وقتن فوقتن پردہ اٹھتا جا رہا ہے گزشتہ چند سالوں سے یہودی جاسوسوں کے ایک اسلامی مدرسے کا انکشاف گاہے بگاہے سامنے آتا رہا ہے کہ کیسے اس میں یہودی نوجوانوں اور بچوں کو دین اسلام کا تشخیص مسخ کرنے اور مسلمان نوجوانوں کو بھٹکانے کی تربیت دی جا رہی ہے میرے دوستو اسی مدرسے سے متعلق ایک واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے یہ واقعہ برطانیہ میں مقیم ایک مسلمان شخص کا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے انگریز گورے دوست سے کہا مجھے یہاں کوئی عجیب جگہ دکھاؤ جہاں ہم پکنک پر جا سکیں اس نے کہا ٹھیک ہے پھر چھٹیوں میں پکنک جانے کا پروگرام بنا میرے انگریز دوست نے میرے اور اپنے لیے اس مقام میں داخلے کا اجازتامہ حاصل کر لیا تھا اور میں بھی وہاں جانے کے لیے بہت ہی پرجوش تھا کیونکہ میرے انگریز دوست کے مطابق وہ جگہ ہی ایسی پرسرار تھی مقررہ دن ہم دونوں دوست اپنی گاڑی پر ایک طویب سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے وہاں میں نے ایک فوجی چھونی جیسے آسار محسوس کیے کیونکہ جگہ جگہ ہماری چیکنگ کی گئی اور اجازت نامہ دیکھا گیا بلاخر ایک جگہ پر پہنچ کر ہماری گاڑی رک گئی میرے انگریز دوست نے مجھے بتایا کہ ہمیں اب اپنی گاڑی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس سے آگے ہمیں فوجی گاڑیوں پر مطلوبہ جگہ تک جانا ہوگا اور ایک اور چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں کچھ بھی سوالات نہیں کرنے بس خاموشی سے دیکھ کر آگے بڑھنا ہے فویلین زر آئی جو کہ کسی یونیورسٹی کی امارت کی طرح لگ رہی تھی پیدل چلتے ہوئے ہم ایک میدان عبور کر کے ایک بڑی امارت میں داخل ہو گئے جہاں بڑی بڑی کلاسز میں چھوٹی بڑی عمر کے طلبہ و طالبات قرآن پاک حفظ کر رہے تھے اور کہیں عربی زبان سکھائی جا رہی تھی اور کہیں تفاصید پڑھائی جا رہی تھی کہیں احادیث اور کہیں فقہ مسائل پر گفتگو تھی الارض یہ تمام کلاسز دین اسلام پڑھانے کے لیے مختص تھی بابسی پر فوجی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم اس جگہ سے باہر آیا اور فوجی چوکیوں کو کروس کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اس جنگ سے باہر نکل آئے اس کے بعد میں نے اپنے انگریز دوست سے کہا یہ کیا عجوبہ دکھایا یہ کیا عجوبہ دکھایا ہے میرا وقت برباد کر دیا ہے میں تو کسی تفریم و کام کی سوچ لے کر یہاں پر آیا تھا اگر یہی شدت پسند لوگ دیکھنے ہوتے تو کسی بھی اسلامی ملک میں بستی بستی شہر شہر بڑے پڑے ہیں میرا انگریز دوست میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا چند لمحے تک اس کے چہرے پر نہایت پرسرار مسکراہت قائم رہی پھر وہ گویا ہوا یہ عجوبہ ہی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں آنے سے قبل میری اور تمہاری ہر طرح سے جاسوسی کی گئی اور مکمل یقین اور اعتماد آ جانے کے بعد ہمیں اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی تم یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے میرے دوست یہ ینورسٹی دراصل کتنی اہم عمارت ہے اس پر پڑھنے والے تمام طالب علم یہودی تھے جنہیں عرب و عجم کے مسلم ممالک کے لیے تیار کر کے بھیجا جاتا ہے مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ ضرور چشم کشاہ ہوں گے گزارش یہ ہے کہ صرف ظاہر نہ دیکھا جائے بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے حلاف سازشوں کے پس پس محرکات پر بھی نظر رکھی جائے کیونکہ شام عراق فلسطین بوسنیا کشمیر افغانستان برما میں جو بدماشی جاری ہے وہ سب انہی لوگوں نے مچا کر رکھی ہے تو میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے کلتماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھ ہی ریڈ بٹن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو ہماری وقتن فوقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں میرے دوستو آخر میں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب اس ویڈیو سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کرئے گا کیونکہ ہم جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہم آپ کی رائے اور تجویز کا بہت احترام بھی کرتے ہیں اللہ حافظ